توشا خانہ ٹو کے سڑیالا جویل میں ہم سمات بانی پر فرد جرمائید ہونے کا امکان سپیشل جج سینٹرل پہنچ گئے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں دیگر فاملی ممبر سمیت جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ بیرسٹر علی زفر علی محمد خان اور دیگر وقلا بھی موجود بانی پی ٹی آئی کو جسمانی رمانٹ کے لیے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا بانی کی راولپنڈی تھانا نیو ٹاؤن میں درز مقدمے میں گرفتاری ان کے خلاف مقدمہ جلاؤ گھراؤ پولس کے خلاف مظاہمات املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات درج ہیں مقدمے میں انصداد دہشتگردی کی دفعات بھی شامل پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے تاجر بھی عدالت پہنچ گئے سلام آباد ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی احتجاج کو روکنے اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی پی ٹی آئی کا احتجاج بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے پرام کاروبار کرنا اور دیگر فرائز کی ادائیگی ہر شہری کا بنیادی حق ہے درخواست میں موقف تحریک انصاف کے چوبیس نومبر کے احتجاج کے خلاف پشاور ہائی کوٹ میں بھی رٹ پٹیشن دائر کر دی گئی یقینی بنایا جائے کہ چوبیس نومبر کے احتجاج میں کوئی بھی سرکاری مشینری لوگ یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا وزارت اداخلہ کا چیف سیکیٹری خیبر پختون خواہ کو مراسلہ پی ٹی آئی کی جانب سے تیس نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ ادھر کے پی حکومت کا احتجاج کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں لے جانے کا فیصلہ فائنل احتجاجی کال کی کامیابی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے پچاس لاکھ روپے گاڑی چوروں میں تقسیم کر دیے بیرون ملک پرکشش ملازمت کی پیشکش پر تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ مکمل تصدیق لازمی کر لیا کریں ترجمان دفتر خارجہ پاکستان یقینی بنائے گا کہ اس کی سرزمین پر تمام غیر ملکی قانون دستویزات کے ساتھ ہوں ترجمان نے مزید کہا کہ کسی بھی شہری کو ویزا دینے کا معاملہ خود مختار ملک کا حق ہے پاکستانی شہریوں کے لیے متحدہ عرب امارات کے ویزے پر پابندی کا تاثر درست نہیں آوڈیو لیگ کمیشن سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لیے ایٹرانی جنرل کو آوڈیوز لیگ کمیشن پر حکومت سے ہدایت لے کر آگا کرنے کا حکم مجھے حکومت سے ہدایت کے لیے محلت دے دیں معلوم کرنے دیں کہ کیا حکومت نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے ایٹرانی جنرل کا جواب اور سابق قومی ٹیسک ویکٹر اور امپار نظیر جنر لہور میں وفات پا گئے نظیر جنر پچھلے ایک ہفتے سے شدید علیل تھے نظیر جنر پاکستان کی جانب سے ڈیبیو ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں سب سے زیادہ سات وکٹیں لینے والے پہلے سپنر ہیں نظیر جنر نے پاکستان کے لیے چودہ ٹیسٹ اور چار ونڈے ماچز کھیلے مجموعی طور پر سینتیس وکٹیں حاصل کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے